بگ باس کے گھر سے عمر ریاض کو ایویٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ پرتیق کے ساتھ فیزیکل ہوئے تھے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے کیونکہ اس سیزن صرف عمر ہی نہیں اور بھی کئی ایسے کنٹیسنٹس ہیں جو فیزیکل ہوئے ہیں جیسے کرن اور پرتیق ان کو گھر سے ایلیمنیٹ کیوں نہیں کیا گیا جس کے ساتھ ساتھ شیئر کیے گئے پرومو میں سلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جنتہ سے پوچھا کہ وہ عمر کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو جنتہ کا جواب آیا نہیں جس کی وجہ سے انہیں گھر سے باہر کیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ عمر کو جنتہ نے 65% ووڈ دیئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سلمان کا یہ کہنا کہ جنتہ عمر کو گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے پیچھے کا قارن کیا ہے اس کے پیچھے کا قارن یہ ہے کہ میکرز اور چینل والے عمر کو شو میں نہیں دیکھنا چاہتے اور یہ سب ہی جانتے بھی ہیں بٹ اب اس بات کو بگ بوز 14 کے کنٹسٹنٹ علی گونی نے میڈیا کے سامنے صاف صاف کہہ دیا ہے علی گونی سے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ عمر ریاض کے ایوکٹ ہونے پر آپ کا کیا ریاکشن ہے جس پر علی شوق دھو کر کہتے ہیں کہ عمر ایوکٹ ہو گیا اس کے بعد علی کہتے ہیں بہت ہی ہلکی آواز میکی چینل جس کو چاہتا ہے اس سے نکالے گا دیکھیں ایک ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ کنٹسٹنٹ سے لے کر ایکس کنٹسٹنٹ سکھ سب یہ جانتے ہیں کہ بگ بوز میں اب آڈینس کا کوئی بھی مطلب نہیں رہ گیا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب صرف اور صرف میکرز اور چینل کے گھہنے پر ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں ارزت راج کو بتال لیتا ہوں آپ سے عزازت اور جازیاتیں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ دکھائیں موسیقی